فیس بک نے ایک بار پھر درجنوں پاکستانی اکاؤنٹس مشتبہ سرگرمیوں کے الزام پر بند کر دیئے 2019 میں بھی پاکستانیوں کے اکاؤنٹس بند کیے گئے تھے دنیا کے سب سے بڑے سوشل میڈیا پلیٹفارم فیس بک نے مشتبہ اکاؤنٹس کے حوالے سے اپنی سالانہ ریپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق فیس بک نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے چالیس اکاؤنٹ پچیس صفحات چھے فیس بک گروپ اور اٹھائیس اسٹرگرام اکاؤنٹ ہٹا دیئے گئے ہیں فیس بک کے مطابق ہٹائے گئے اکاؤنٹس کا تعلق اسلام آباد اور راول پینڈی میں قائم ایک پبلک ریلیشنز کمپنی ایلفا پرو سے ہے تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس نیٹورک میں سے چند کا تعلق اسی نیٹورک سے ہے جنہیں فیس بک نے سوڈان اور روس سے مطالق اکاؤنٹس اور صفحات بھی بند کیے ہیں دنیا کے سب سے بڑے سوشل میڈیا پلیٹفارم فیس بک نے مشتبہ اکاؤنٹس کے حوالے سے اپنی سالانہ ریپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق فیس بک نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے چالیس اکاؤنٹ پچیس صفحات چھے فیس بک گروپ اور اٹھائیس اسٹاگرام اکاؤنٹ ہٹا دیے گئے ہیں فیس بک کے مطابق ہٹائے گئے اکاؤنٹس کا تعلق اسلام آباد اور راول پینڈی میں قائم ایک پبلک ریلیشنز کمپنی ایلفا پرو سے ہے تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس نیٹورک میں سے چند کا تعلق اسی نیٹورک سے ہے جنہیں فیس بک نے سوڈان اور روس سے مطالق اکاؤنٹس اور صفحات بھی بند کیے ہیں بی بی سی کے مطابق فیس بک نے ریپورٹ کی تیاری میں سوشل میڈیا پلیٹفارم پر تحقیق کرنے والی کمپنی گرافیگا کی مدد حاصل کی ہے گرافیگا کا کہنا ہے کہ اس نیٹورک کی جانب سے کچھ مخصوص بیانیوں کو فروغ دیا جا رہا تھا